بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان و دلائی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ناظرین مغربی حوام کا نیا سلسلہ کل سے افغانستان کے راستے پاکستان کے صوبہ خیبر پکتمخا اور شمولانی بلوچستان میں داخل ہوگا جس کے سبب کوئٹیا زیارت پیشاور نوشورہ وزیرستان کو ہاتھ چار سدہ چترال سمیل صوبہ کے مختلف علیکم گرد چمک کے ساتھ بارش یالباری اور پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے بعد میں یہ نیا سلسلہ کل شام سے پنجاب کے مختلف علیکم بارشوں یالباری کا سبب بنے گا جس میں اسلام آباد، مری، راولپنڈی، لاہور، سیالکوڑ، گجرانوالا، شکاپورا، جیلم، ناروال، گجرات، چکوال، جھنگ، فیصل آباد، چنیوٹ، اوکارا اور دیگر علیکم ہلکی اور کئی پر تیز بارش کے امکانات موجود ہیں دو سے پانچ اپریل کے دوران گلگت بلستان اور کشمیر کے تقریباً اسی فیصد علیکم بارش یالباری اور پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے بارش کے بعد ندی نالومی تگیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ موجود ہو سکتا ہے اس نئے سسٹم کے بعد ایک اور نیا سلسلہ 6 سے 8 اپریل تک ملک کے شمالی لحقہ جات کھبر پکتمخہ اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر بائز برباری کا بنے گا اس کے بعد ایک اور مغربی سسٹم کے بعد ملک کے مختلف علیکم میں کھڑی فصلوں کو شدی نقصان کا خدشا رہا ندی نالومی تگیانی سلسلے سیلا بی ریلے مختلف واقعات کی وجہ سے کئی افراد جانباک اور زخمی بھی ہوئے وقت پر بارشیں اور میمول سے کم درجہ رہت کھڑی فصلوں کے لیے نقصان کا بائز بن رہے ہیں کراچی سمیت سن بر میں موسم تقریباً صاف رہے گا چند ایک دو مقامات پر گہرے بادل بن سکتے ہیں گرمی کی شدت میں اگلے ہفتے سے اضافہ ہونے کے امکانات موجود ہیں تب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ